ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاس نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں بیوی نے روٹی بنانے سے منا کیا شوہر نے کل لی خودکوشی تلنگانہ کے سنگا ریڈی زلے میں ایک غیر مخامی محضور نے خودکوشی کر لی اطلاعات کے مطابق بیہر کے زلے ویشالی سے تعلق رکھنے والے محمد صاحبہ نام کے شخص اس لئے خودکوشی کر لی کیونکہ اس کی بیوی نے اس سے روٹی بنا کر دینے سے انکار کر دیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے سرکل انسپیکٹر وینایک ریڈی نے بتایا کہ محمد صاحبہ بیہر کے ویشالی زلے کر رہنے والا تھا وہ سنگا ریڈی زلے میں مزدور کے طور پر کام کرتا تھا پیر کی رات جب وہ کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنے بیوی کو روٹی بنانے کو کہا جس پر اس کی بیوی نے انکار کر دیا اس سے اس نے زلت محسوس کی اور رات دیر گئے فانسے لگا کر خودکوشی کر لی سابر کی بیوی نے یہ دیکھ کر چھکنا شروع کر دیا آس پاس کے لوگوں کو بلائے گیا اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچے اور لاش کو پوس مانم کیلئے سرکاری اسپتال بھیج جا گیا فلال پولیس مطفی کی بیوی سے پوچھ گوچھ کر رہی ہے جگتیال میں ملت اسلامیہ سنڈرل کمیٹی کی جانب سے گستاخ نوپر شرما اور نمین کمار جندال کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست احتجاج یہ احتجاج آج جامعہ مسجد جگتیال کے روبرو منقجد ہوا جس میں جگتیال ملت اسلامیہ سنڈرل کمیٹی کی صدر محمد عبدالباری اور جگتیال مجلس کے صدر یونیس ندیم کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ قائدین اور مسلمانوں کی قصیف تدار نے شرکت کی اور گستاخوں کی فوری گرفتاری عمل میں لانے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر پولیس کی جانب سے بھاری بندوبست کیا گیا تھا بات ازان صدر ملت اسلامیہ جگتیال سنڈرل کمیٹی عبدالباری نے اور دوسروں نے پولیس کے عالی حددداروں کو ایک یاد داشت پیش کی شبشابات ائرپورٹ پر خاتون کے پاس سے ایک کلو چھ سو گرام سے زیادہ سونا ہوا زبد مسافر کل شب تقریبا دو بجے فلائٹ نمبر جے نائن فور زیرو تری کے ذریعے کوویت سے ہیدرباد پہنچی تھی اس کی تلاشی کے دوران چھے آسی لاکھ کرپیا مالیت کے ایک کلو چھ سو چھے آلیز گرام سونے کا پتا چلا موزم کالے پلاسٹیک کے پیپر میں بھی سونا چھپایا کر لائے گیا تھا کانگریس کے چلو راجبہ بن مارچ پر پولیس کا لاتھی چارچ صورتحال کشیدہ کانگریس لیڈر راہل گاندی کو بار بار ایڈی کی جانب سے پچھ گچھ کے لئے طلب کیا جانے اور گزشتہ روز خومی راجدھانی دہلی میں واقع پارٹی کے صدر دفتر میں گھس کر پولیس اہلکاروں کی پارٹی لیڈران پر کی گئی زیادتیوں کے خلاف ملک بھر کے ساتھ ساتھ تیلنگانہ میں بھی آج کانگریس لیڈران اور کارکنان احتجاج کر رہے ہیں اس سلسلے میں پارٹی کی ریاستی یونٹی کی جانب سے راجدھانی ہیدر آباد میں راجبہ بن چلو مارچ اور گھیراؤں کی کال دی گئی تھی مگر پولیس کی جانب سے مزاہر ان کو روکے جانے پر محول کشیدہ ہو گیا کانگریس لیڈر رینوکا چودری نے سب انسپکٹر کا گریبان پکڑ لیا ہیدر آباد میں راجبہ بن کے پاس کانگریس کے ارکان اور خائدین نے ہنگامہ کیا اور ملازمی نے پولیس کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور ایک سینئر کانگریس لیڈر نے پولیس پر ہاتھ اٹھایا راجبہ بن جانے کے دوران کانگریس لیڈر رینوکا چودری کو پولیس نے روک لیا جس پر انہوں نے پنجاگوٹا پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر وپندرہ کا گریبان پکڑ کر کھیجا انہوں نے ایک اور خاتون پولیس ملازمہ پر بھی ہاتھ اٹھایا اور پولیس کو واننگ دی رینوکا چودری نے پولیس اسٹیشن آ کر ماننے کی بھی دھمکی دھی آخر کار پولیس نے انہیں حراست ملینے میں کامیابی حاصل کی سب انسپکٹر کا گریبان پکڑنے کا معاملہ رینوکا چودری کے خلاف کیس ہوا درج ہیدرابت کی پنجاگوٹا پولیس نے کانگریس لیڈر رینوکا چودری کے خلاف کیس درج کر لیا ہے واضح ہے کہ آج چلو راج بھون احتجاج کے دوران رینوکا چودری کی جانب سے پنجاگوٹا پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر کا گریبان پکڑنے کا واقعہ پیش آیا جس کا ویڈیو وائرل ہو گیا سب انسپکٹر کی شکایت پر پولیس نے رینوکا چودری کے خلاف کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے آٹھ سالہ بچی کی ریپ کی کوشش ہیدراباد میں ساٹھ سالہ شخص کے خلاف مقدمہ سکندراباد میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کا شرمناک واقعہ پیش آیا باؤن پلی کے رہنے والے ساٹھ سالہ محبوب پاشا کے گھر میں ہی ایک کرانہ دکان ہیں منگل کی شام آٹھ سال کی بچی دکان سے سودا لینے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ دکاندان نے چوکلٹ دینے کے باہنے لڑکی کو گھر میں لے جا کر اس کے ساتھ شرمناک حرکت کی کوشش کی بعد ازا لڑکی نے گھر واپس ہو کر اپنی ماں کو دکاندار کی سرکت سے واقع کروایا اور وہ باؤن پلی پولیس سے رجوع ہوئے پولیس نے ملزم کے خلاف کیس درچ کر لیا جکتیال زلے میں خواتین کے گلے سے تلائی زیورات اڑانے والا رہزن گرفتار جکتیال پولیس نے خواتین کے گلے سے تلائی زیورات اڑانے والے کے رہزن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خبزے سے ایک لاکھ سی ہزار مالیت کے تلائی چین پچیس ہزار نگت ارخم اور ایک یامہا ایبزیڈ ایس بائیک اور ایک سیل فون برامت کر لیا جکتیال زلے ایس پی سندو شرما کی ہدایت پر ڈی ایس پی پرکاش نے بیلا گھڑ منڈل اور گولا پلی منڈل کے مختلف مخامات پر خواتین کے گلے سے تلائی زیورات اڑانے والے رہزن کو پکڑنے کے لئے چارٹی میں تشکیل دی تھی چارٹ شمبے کی دو بہر پولیس کی تلاش مہم کے دوران نلہ گھٹے کے پاس ایک شخص کو شبے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا جس نے چار مخامات پر رہزانی کرنے کا اطراب کیا اس کی شراخ سارنگپور کے چرنجیوی کی حیزت سے کی گئی ہے جسے پولیس نے آج میڈیا کے سامنے پیش کیا نواب میر اسمان علی خان کی آج 56 برسی ہیدراباد دکن ایک ایسی ریاست تھی جس کے خود کا پبلک ٹانسپورٹ محکمہ ڈاک محکمہ ریلویس تھا ان کے دور میں علماء مشایخ مساجد مدارس اور ہر مذہب کی عبادت کاؤں کے لئے معقول امداد دی جاتی تھی انہوں نے جامع نظامیہ اور دارو للم دیوبند کو اتیا دیا تھا نظام حیدراباد کا شمع نہائی تھی دورندے شکمارانوں میں ہوتا ہے جبکہ انہیں جدید حیدراباد کے میہمار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے سابق ریاست حیدراباد کے آخری فرماروہ عاصف صاحبے نواب میر اسمان علی خان بہادر کی چھپنویں برسی کے موقع پر دکن میں کی گئی ان کی گرہ قدر قدمات کو یاد کیا گیا حیدراباد دکن کے آخری فرماروہ عاصف صاحبے میر اسمان علی خان بہادر کی چھپنویں برسی کے موقع پر مسید جودی کینکوٹھی میں فاتحہ خوانی اور گولے اخیدت پیش کیا گیا کامر ایڈی میں ایک خاتون ٹیچر بنی سائیبر کرائم کا نشانہ کامر ایڈی میں ایک مسلم خاتون جو ایک سرکاری اردو اسکول کی ٹیچر بتائی گئی ہے سائیبر حملے کا نشانہ بن گئی جس میں وہ ستیاسی ہزار روپے سے زائے درخم سے محروم ہو گئی تفصیلات کے مطابق خاتون ٹیچر منگل کو کامر ایڈی کے اس بیائی برانچ میں اپنے کریڈٹ کارٹ کی منسوخی کے لیے درخواست دی تھی وہاں کی عملے نے انہیں بتایا کہ ان کے کریڈٹ کارٹ منسوخ کر دیا گیا ہے اور ای میل کے ذریعہ آل افسران کو بھیجا گیا ہے انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کل صبح انہیں ایک فون کارل آئے گا جس میں ان سے تفصیلات پوچھی جائیں گی خاتون کو آن صبح نو بجے ایک فون کارل موصول ہوا فون کرنے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کریڈٹ کارٹ کینسل کر رہی ہیں خاتون نے ہاں میں جواب دیا جس پر فون کرنے والے نے ان سے مکمل تفصیلات فراہم کرنے کو کہا مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے بعد ان کے کریڈٹ کارٹ ایک آن سے ستیاسی ہزار ساسو تیرپن روپے کارٹ لے گئے خاتون کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا پن نمبر اور خفیہ کورٹ بتائے بغیر ان سے بات کی تھی جس پر خاتون نے فوری طور پر کامریڈٹ آن پولیس اسٹیشن میں تحریدی شکایت درج کر آئی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے اتر پردش میں حادثہ تیلنگانہ کے 26 یادری زخمی آئیودھیا سے واپس ہو رہے تھے ریاست اتر پردش کے سلطانپور میں ایک مینی بس حادثہ کا شکار ہو گئی فوری مینی اطلاعات کے مطابق اس بس میں خریب 26 یادری سوار تھے یہ تمام اس مہینے کی دستارق و آئیودھیا جا کر درشن کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ لکھنپور واراناسی کے درمیان نیشنل ہائیوے پر ان کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا کر جس کے نتیجے میں بس میں سوار مسافرن زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے قریب اسپتال منتخل کر دیا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے مونسون کے پیشنیزر سٹی پولیس حیدرباد کا گاڑی سواروں کو مشورہ پولیس نے گاڑی سواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گاڑیوں کو چلانے سے پہلے ان کے ٹائروں کی جانچ کر لے گاڑی سواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ شادید بارش کے دوران گاڑیوں کی رفتار کو کم کر لے پولیس نے اپنے ٹوٹر اکاؤن کے ذریعے ٹوٹ کرتے ہوئے پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان کو احتیاطی اختامات کا مشورہ دیا ایڈسیٹ درخواست سے داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا دی گئی ہے بی ایڈ میں داخلے کے لیے منقض شدنی ایڈسیٹ کے لیے درخواستوں کی اتخال کی تاریخ میں توسیح کر دی گئی ہے یہ بات ایڈسیٹ کنوینر نے بتائی کسی بھی طرح کے لیٹ فیس کے بغیر اس مہینے کی بائیس تاریخ تک درخواست سے داخل کی جا سکتی ہیں ایڈسیٹ نوٹفیکشن جاری کرنے کے بعد اس مہینے کی پندرہ تاریخ تک درخواست سے داخل کرنے کا موقع فرحام کیا گیا تھا تہم اس میں توسیح کر دی گئی ہے انجینئرنگ کے سوڈنٹس بھی انٹرنس اگزام لکھ سکتے ہیں کنیڈاکا میں وی ایچ پی اور بجنگ دل کو ریالی کی اجازت نہیں پولیس نے کنیڈاکا کے مہینے میں وی ایچ پی اور بجنگ دل کو ریالی نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا دائے بازو کی تنظیم ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر اسلام کے خلاف متنازع اور ریمارکس پر ہونے والے تشدد کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی تھی یہ دونوں تنظیم جمعرات کو مہینے میں ایک ریالی نکالنا چاہتی تھی وہ ان لوگوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کرنا چاہتے تھے جو بی جے پی لیڈروں کی طرف سے پیغمبر اسلام کے خلاف کیے گئے باز ارمارکس کے خلاف احتجاج میں تشدد میں ملوث تھے یہ ریالی منگلورو کے پی وی ایس سرکل کے خریب ہونے والی تھی اس فیصلے کے آئی لائن بی ایچ پی اور بجنگ دل کے لیڈروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا تھا سپریم کورٹ نے بلوزار کاروائی کا لیا سخت نوٹ اتر پردش حکومت سے تین دن کے اندر جواب کیا ہے طلب اتر پردش کے مختلف ازرامے ایک ہفتے سے جاری غیر خانونی انہدامی کاروائی کے خلاف جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل پیٹیشن پر آس سپریم کورٹ آف انڈیا میں سماعت عمل میں آئی جس کے دوران عدالت نے اتر پردش حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت اگلے منگل تک ملتوی کر دی ہے حالانکہ جمعیت کے وکولہ نے عدالت سے اسٹیک کی گزارش کی تھی لیکن عدالت نے یہ کہا کہ انہیں امید ہے کہ اب یو بی حکومت کی جانب سے غیر خانونی طور پر بلوزہ نہیں چلایا جائے گا اور اگر کسی غیر خانونی عمارت کو منظم ہی کرنا ہے تو خانونی کاروائی مکمل کیے بغیر کسی طرح کی نہدامی کاروائی انجام نہ دی جائے پارٹی لیڈران سے پولیس کی بدسلوگی کے خلاف کانگرس کا ملک بھر میں احتجاج ہمیر آجانی دہلی میں چہار شمبے کے روز پولیس اہلکاروں کے کانگرس ہیڈکورٹر میں گھسنے اور پارٹی لیڈروں کے ساتھ بدسلوگی کرنے کے معاملے میں پارٹی شدید اردعمل ظاہر کر رہی ہے اس واقعے کے خلاف کانگرس کاروائی ملک بھر میں آج جراج بھون کے باہر احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کے دوران پارٹی لیڈران نے کانگرس لیڈر راہول گاندھی کو بار بار ایڈی آفیس بلانے اور کانگرس ہیڈکورٹر پر دہلی پولیس کی بربریت کے خلاف ناربازی کی نوزادہ بچوں کی پیدائش اور لوگوں کی موت کی تفصیلات بھی اب جمع کرے گا آدھرکار تیار کرنے والا آدھرہ یو آئی ڈی اے آئی ہندوستان کی منفرد شناکتی آدھورٹی یعنی یو آئی ڈی اے آئی نے آدھر سے چند اہم فیصلے لیے ہیں نوزادہ بچوں کو آرزی آدھر آلوٹ کیا جائے گا امباد کے اندراج کے لیے بھی اقدامات کی جائیں گے اس کے لیے دو پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے نوزادہ بچوں کو ایک آرزی آدھر نمبر جاری کیا جائے گا مستقل آدھر نمبر پانچ سال کے بعد جاری کیا جائے گا بابا سوک زرائے نے بتایا کہ بچہ بالک ہونے کے بعد بائیومیٹرک کی بھی ریجسٹریشن کی جائے گی اس کے علاوہ کسی انسان کی تاریخ پیدای سے لے کر موت کی تاریخ تک کی تفصیلات بھی جمع کی جائیں گی زرائے نے بتایا کہ آدھر نمبر سے حکومت کے فلاحی اسکیموں اور ملازمین کی پنچن کے فوائد کو غلط استعمال سے رکا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ شخص کے لائف سائیکل ڈیٹا کا کتنا حصہ ہے حکام کا کہنا ہے کہ مننے والوں کے آدھر نمبروں کو موت کے اندراج کے ڈیٹا بیس اور سرکاریہ اور پرائیویٹ ہاسپیٹل کے ڈیٹا بیس سے جوڑنے سے خامیوں کو ختم کرنا ممکن ہوگا بعدہ خلاف موڈی حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانے کے لیے تیار رہے کسان راکش ٹیکٹ نے کہا بھارتے کسان یونین یعنی بی کے یو کے ترجمان راکش ٹیکٹ نے کہا کہ کسان بڑی تحریک چلانے کے لیے تیار رہے حکومت کے غلط پولیسیوں کے وجہ سے ملک غریبوں اور مزدوروں کی بڑی کالونی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے بلوزر کی کاروائی ایک طرفہ طور پر نہیں ہونی چاہیے حکومت غور و خوز کرے کہ فساد کے حالت کیوں پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ اترہ کھنٹ کے حریدبار میں کسان مہام پنچایت ہوگی نماز جمعہ کو لے کر رانچی پولیس الارٹ مختلف مقامات پر پولیس فورس تینات دس جن کو میڈ نوٹ پر تشدد کے بعد رانچی پولیس الارٹ موٹ میں ہیں رانچی پولیس سترہ جن کو ہونے والی نماز جمعہ کو لے کر پوری طرح چوکہ سے جس کے لیے جگہ جگہ بیریگیڈنگ اور پولیس فورس تینات کی گئی ہے جگہ جگہ بیریگیڈنگ لگا دی گئی ہے ان میں اخرام مسجد چوک ملہ ٹولی اردو لائبرری بڑا تالہ بغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ کربالا چوک اور رتن ٹاکس کے خریب بھی بیریگیڈنگ کی گئی ہے ایٹی ایم سے نکل رہے تھے سو کے بجائے پانچ سو روپیہ کے نوٹ حجوم امن پڑا ایٹی ایم مشین میں تقنیقی خرابی کی وجہ سے سو کے بجائے پانچ سو کے نوٹ نکل رہے تھے اس سے تلعہ کے عام ہوتے ہی یہاں لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا یہ واقعہ ریاست بہراشہ کے ناک پرزیلے کے کھاپڑ کھیڑا میں پیش آیا ایک گہاک نے جب پرائیوٹ بینک کے ایٹی ایم سے سو روپیہ نکلنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ پانچ سو روپیہ لگے یہ بات جیسے ہی عام ہوئی وہاں اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا اور نقدرخم نکلنے والوں کی خطا لگ گئی بات ازاں کسی نے بینک کے ذمہ داروں کو اطلاع دی اور تقنیقی خرابی کو دور کر دیا گیا نانگولی میں اگنی پت اسکم کے خلاف احتجاج میں نوجوانوں نے ٹرین روک دی جمعی رات کو مرکزی حکومت کی اگنی پت اسکم کے خلاف احتجاج میں نوجوانوں نے دہلی کے نانگولی اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے ریل آپریشن میں خلال دالا مظاہرین نوجوان حکومت سے اسکم کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے کہتے ہیں برسوں پسینہ بہانے کے بعد صرف چار سال فوج میں نوکری مناسب نہیں گیا میں اگنی پت اسکم کے خلاف احتجاج ریاست بیہر کے زلے گیا میں فوج میں بھرتی کے لیے مرکزی حکومت کی اگنی پت اسکم کے خلاف زبردست احتجاج جاری ہے حالانکہ یہ احتجاج شہر گیا میں نہیں بلکہ زلے کے سب ڈیویزن اور بلوک سطح پر ہو رہا ہے گیا کے بیلا چاکند بارہ چٹی میں تحریک کار تولوبانے سڑکوں پر اتر کر گھنٹوں تک احتجاج کیا جس کی وجہ سے قومی ریاستی شاہرہیں گھنٹوں جام رہی اگنی پت پر چلا کر نوجوانوں کے سبر کا امتحان مت لیجیے راہل گاندی کی وزیراعظم سے اپیل مرکزی حکومت کی فوج میں بھرتی کے لیے لائی گئی اگنی پت اسکم کے خلاف ملک بھر میں نوجوانوں کی طرف سے کیے جارہا ہے شدید احتجاج کے درمیان پانگریس نیڈر راہل گاندی نے وزیراعظم موڈی سے کہا کہ اس اسکم کے ذریعے نوجوانوں کے سبر کا امتحان مت لیجیے کیا ملک بھر کے پیٹرول پمپ خوشک ہونے لگے ہیں تیل کمپنیوں کا بیان آیا سامنے گزشتہ کچھ دنوں میں ملک بھر کے الگ الگ پیٹرول پمپوں پر اچانک لوگوں کی بھیڑ سے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا ہندوستان میں پیٹرول ڈیزل کی کمی ہو گئی ہے پنجاب ہماشر پردیش راجستان اتراخن اور رانچانے کتنی ایسی ریاستیں ہیں جہاں سے پیٹرول پمپوں پر لمبی خطارے دیکھی گئی ہیں لوگوں کے ذریعے کی جارے کی خیاس آ رہیوں کے درمیان اب حکومت اور تیل کمپنیوں کا بیان منظر آم پر آیا ہے دراصل پیٹرول ڈیلرز دعویٰ کر رہے تھے کہ بی پی سی ال اور اچ پی سی ال جیسی آئل مارکنٹنگ کمپنیوں نے فیول سپلائی کپ کر دی ہے اور طلب کا صرف ایک چوتھائی تیل دستیاب کر آ رہی ہے حالانکہ اب حکومت اور تیل کمپنیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں اندھل کی کوئی کمی نہیں ہے اس معاملے میں پیٹرول اور خوددردی گیس کی وزارت نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی نہیں ہیں فیضائی مسافروں کو جھٹکہ دینے کی تیاری کرائے میں پندرہ فیصد تک اضافے کا امکان ایویشن ٹرمائن فیول یعنی ایٹی ایف یعنی کے ہوابازی کے اندھر کی خیمتیں ریکارڈ بلندی پر پہنچنے کے بعد اب اس کا اثر فیضائی سفر پر پڑھنے والا ہے اور ایرلائنز کی رائے بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ایرلائنز کا کہنا ہے کہ ایٹی ایف کی بڑھتی ہوئی خیمتوں اور روپے کی گرتی ہوئی خدر کی وجہ سے ان کے پاس کی رائے بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کرونا سے لڑ رہے شمالی کوریا میں پھیلی محلک بیماری لوگوں کو بچانے میدان میں اترے کم جنگ کرونا وابا سے جنگ کے دن میں شمالی کوریا میں ایک نئی متعددی بیماری پھیل رہی ہے یہ نئی بیماری کتنی خطرناک ہے اس کے بارے میں فیلحال کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن کم جنگ نے اس وارل بیماری میں مپتلا مریضوں کی مدد کے لیے اپنی جانب سے دوائوں کی ایک کھیپ بھیجی ہے خاص بات یہ ہے کہ جس طرح کرونا وائرس پر خوابو پانے کے لیے تمام اقدامات کیا گئے اسی طرح کم جنگ اس بار بھی کوریٹائن کے ساتھ ساتھ دگر اقدامات پر زور دے رہے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے